موسیقی احمد یہ بھائی ہے جس کے بڑے بھائی کہ آج کل ویڈیو بارل ہوئی ہے باپا کرم کر دو بہت گناہ رہے باپا کرم کر دو بس ملاقات سے بھی نواز وہ اپنے پیر صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑا آ رہا ہے اور کرم کی بھیق مانگ رہا ہے باپا کرم کر دو باپا کرم کر دو اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے پتہ نہیں ان لوگوں کو سمجھانے والا نہیں ہے کوئی دراصل کوئی آمدہ نہیں ان کو سمجھا سکتا کوئی انجینئر ہی سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو آج کل ایک انجینئر ہے جو ان لوگوں کو کلاس لے رہے ہیں رکو ذرا سبر کرو اور چھڑ دو ویچ انجینئر پہ گئے رہے ہیں وہ دانش اتاری صاحب پھر خوب روتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں اور الیاس قادری صاحب بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں شرکیہ الفاظ کہ باپا ہم پہ کرم کر دو اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہتے ہیں دعا کر دو دعا بھی کر دو اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنافر شیخ ہونا ہے پھر آپ فنافر رسول ہوں گے پھر فنافر اللہ ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنافر شیخ میں یہ مر جاتے ہیں اور جدر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے یہ صرف ایک دھوکہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم اے رک تو صحیح بابا میرے تو ہاتھ وہاں بھی کانا پھ رہے ہیں بھرہ مسال ہے کجاب تو بھی با جا دو میں نے نہیں آج کے بعد گھر سے بایٹ جانا وہ گزمانوں کا جتاں مردی تھا مرنوں کے لیڑا دیڑا کیا ہو کہ عمر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دوست نہیں مواز ہے آج اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے جو آپ کی ویڈیو نہیں ہے باپا کرم کرتا ہو اس پر اس نے بڑا مزاک رہا ہے مرنہ کیا مرنہ تیرے کو ڈر نہیں لگتا اس نے ایسا کیوں کیا ہے وہ تو حلو پتا نہیں ہے کہ ڈیوڑی شاہ ماں چلو تم پرشان ہو میں ابھی جا کے اس سے بات کرتا ہوں آو سی ایک وار آجو یار مواز یہ کی حرکت کی ہے تم نے بچے کو رسلے میں روک لیا ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ تم یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو یہ انجینر کی تربیت ہے کہ تم را جاتے بچوں کو رو کر ان کو تنگ کرو اللہ کے بندے میں ابھی تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں بخاری شریر کی ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور فرمایا جس نے جو بھی سوال کرنا مجھ سے پوچھو جس نے جو پوچھنا پوچھو حضرت حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کھڑے ہوئے میں نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا تھا سوال کیلئے کھڑے ہوئے جاتا ہے اور یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے چھوڑ بل رہے ہیں چیتنی بڑی انجینئر کرنا ہی کوشش کیتی ہے لیکن سر تو سی انجینئر تا آئی نہیں ہو تو سی انجینئر کار ہی نہیں سکتے تو آڈین نال انجینئرنگ ہوئے گی اچھا تو اللہ مان لیا کہ کھڑے ہونا غلط نہیں ہے لیکن وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ کرم کر دو آئے نا دار دلے تو کرم تو صرف اللہ تعالیٰ کی جاتھ کرتی ہے مجھے پتہ تب تمہیں اسی طرف آگے کوئی بات نہیں اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب کا فرمولہ ازمال لیتے ہیں بوگل رحمت اللہ لے ٹھیک ہے اس میں سے سرچ کر لو کہ کرم کے کیا مطلب ہے کرم کے مطلب سخاوت ٹھیک ہے انعیت نوازش مہربانی اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہتے ہیں دعا کر دو نہیں بھئی انہوں نے کہا باپا ہم پہ آپ کرم کر دو اور ہمارے لئے دعا بھی کر دو دعا بھی کر دو اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے اور یہی ہے دیکھیں معاذ بھئی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو روح و رحیم کہتا ہے نا اسی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح و رحیم کا تو کیا یہ شرک ہو گیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا روح و رحیم ہونا یہ ذاتی طور پر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روح و رحیم ہونا یہ اللہ کی عطا سے ہے سیم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کرنا یہ ذاتی طور پر ہے اور اللہ کی کسی ولی کا کسی بھی نیک بندے کا کرم کرنا یہ عطائی طور پر ہے مسئلہ ولی تو بات ہی نہیں اس میں انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورة البقرہ میں وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مدے مقابل کھڑی کر لی ہیں ند بنا لی ہیں اللہ کے يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے باپا کرم کر دو باپا کرم کر دو باپا میرے تو حاتباؤں بھی کام رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَبْدُ حُبَّا لِلَّهِ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر ہمارے محبوب امامِ کائنات سیدِ الَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَةٌ لِّلْعَلَمِينَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ سیدنا وَمَوْلَانَا امامِ عَاظَمْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا محبت کا کرائٹیریا سمجھا دیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مُڈ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نبی الاسلام نے کہا کہ مُڈ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے یہ لوگ اُلڑ چلتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی ایڑا سے نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں جبکہ نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں مُڈ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے